اللہ فضل کرنے والا قرآن مجید کی آخری دو سورس ہیں تو جب نازل ہوگی پہلے رواحیت میں آتا کہ نبی علیہ السلام بہت غرض وظیفہ کرتے سے مگر ان دو کے نازل ہونے کے بعد قرآن عزیز بربر فالق قرآن عزیز بربر آپ نے سب چھوڑ دی کہ اب کسی اور اس جازہ کی روز نہیں یہ ہر مسئیبت سے پناہ کے لیے اور ہر دشمن جہن اور سب سے بچاؤ کے لیے ہم چاہ رہے ہیں باقی میں یہ بچارم کہ سورہ العراف ہے آٹھوں پارہ ہے چھیر کو اس کے ختم ہو گئے ہیں اور سات مار کو شروع ہوتا ہے اس میں آیت پہلے شروع ہوتی ہے اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقِ اسْمَا وَاضِ وَرَضِ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور جا کر ختم ہوتا ہے مضمون اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قْرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ چوون پچپن چھپن یہ تین آیتیں یہ آپ روزانہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ سب لوگ ویسے بھی پڑھا کریں یہ سہر وغیرہ جوانا صفلی عمل کوئی ان کا اثر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے گا اور اگر کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ اس کے گھر میں جنات کا کوئی اثر آوازیں آتی ہیں کبھی دروازیں کھٹ کھٹائے جاتے ہیں اس طرح کی پریشانیاں تو وہ سورہ آلِ عمران جو ہے نا اسمِ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام پر جو یہ آیت اتری یہ تیراسی نمبر آیت ہے یہ ہے جنا اس کو بھی سر پر ہاتھ رکھ کر دایا تھوڑی آواز سے جیسے میں بھوڑ رہا ہوں اتنا کہہ دیا کریں روز گھر میں بہت زبردست جاتا ہے امام ابن چنی عرم ترالہ کے بارے میں آیا کہ جب کوئی شخص آتا کہ میرا گھوڑا جو ہے نا وہ نہیں چلتا سرکش ہو گیا بیلنگ کام کرتا تو آپ کہتے اس کے کان میں جا کر یہ قوم وہ کہتا سچے جل سے المفہومی اس کا یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم کے منتظر ہو زمین آسمان کی ہر سے اس کی فرما بردار ہے تم اس کا حکم نہیں مانوں گے تم نے اس میں پیدا کیا اور اس کے مانگے تو وہ سر پر دور پڑتے تھے قورم چلنا شروع ہو جاتے تھے عقیدے کی بات ہے کہ اللہ کو مانے اور یہ پڑے آفا غیرہ دین اللہ حیبون کیا اللہ کے سوا کسی اور کا حکم ڈونسے ہو وَلَهُ أَسْرَمْ مَنْ فِسَ مَعَوَاتِ حالانکہ زمین و آسمان کی ہر سے چاروں ناچار اس کا حکم مان رہی ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا تو سورہ آراب کی وہ تین آجیں سہر کے لیے اور یہ جنات کے لیے یہ میرے بھائی بہنیں اس پر عمل کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو قابو کر لے گا ایک لوگ نے بڑی پیاری مثال لیا کہ آپ کسی بڑے آدمی کو ملنے جائیں جس نے حفاظ کیلئے کتے رکھے چھوڑے ہوئے اگر آپ ان سے نبتنا چاہیں کہ میں آپ کتے کو کسی طرح رکھوں تو مشکلی ہے پھار دے گا آپ کو اور اگر آپ آواز میں چوری صاحب میں آ رہا ہوں آپ اس کتے کو ذرا سنبھالیں اس نے آواز دے نہیں اور ڈبو بیٹھ جائے گا تو یہ سارے کتے جو ہیں ابنیس ہے اس کے چیلے وغیرہ اللہ کے ہی ہیں اللہ سے فریاد کرے نا کہ ان کو سنبھال وہ ان کتوں کو نہ پتا دھا دے گا ہم خود ہی چارہ کریں کہ ان سے بجے نہیں ان کو بڑی چاہتیں اللہ نے عطا کی ہیں ہم ان کا پھر مقابلہ نہیں کرسکے اللہ کا کلام ہی ان پر رکھتا